یہ بلکل ٹھیک تاک بندہ ہے بہت کے نماز پڑھتا ہے وہ نہ روکو کرتا سکتا ہے دستجدہ کر سکتا ہے اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لی ہے کیا آپ کس انتظار میں ہیں کہ آپ کی بھی عبادت کی توفیق چھین لی جائے کرسیاں لگا ایسے چلتا ہے انسان بلکل تندرست ہے گاڑی پی چلاتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے پیدل چلتا ہے لیکن وہ کمر سے جھک نہیں سکتا ہے کہ وہ روکو کر لے وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے جھک کر کے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا نہیں سکتا ہے کرسی پہ بیٹھا ہے تھوڑا سر جھکاتا ہے اور روکو ہو جاتا ہے تھوڑا اور جھکاتا سجدہ ہو جاتا اب کی مسجد میں میں نے آپ کے ہاں دیکھا ایک بزرگ ہمارے بغل میں ہی تھے مغرب کی نماز میں رائٹ ہینڈ میں بچاری وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے مگر پھر بھی نہ وہ روکو کر پا رہے تھے نہ سجدہ کر پا رہے تھے کیا پتا ہے کہیں کل یہ حال آپ کا نہ ہو جائے اگر تم نے یہ محسوس کیا ہے یہ ہاتھ پیر کی طاقت ہمارے باپ کی دی ہوئی ہے تو تم سے بڑا باگل کوئی نہیں ہے یہ سر سے لے کے پیر تک کا پورا وجود خدا کی انمول نعمت ہے اس انمول نعمت کی اس وقت تک قدر کر بندے جب تک آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے ورنہ سور داس بن جائے گا کان میں سماعت کی قوت ہے قدر کر اس کان کے ذریعے سے کانیں سن کر کے دلوں میں نفاق مت پیدا کر نبی فرماتے ہیں جو لوگ کانا سنتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے وہ شخص منافت ہے جو کانا سنتا ہے ہمارا نوجمان بلکل بے رہ 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 اور لڑکیاں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرام سے نبی نے پہلا مدرسہ کھولا تھا مکہ میں لوگ مسلمان بنتے تھے تو اتنا مارے جاتے تھے اور لوگ یہ چاہتے تھے یہ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے مگر جیسے ہی مار کھا کے پھرست پاتے نا چھپ چھپا کے نبی کی چوکھٹ پہ آکے پہنچ جاتے تھے کیا ذوق تھا یار ان کا کیا محبت تھی ان کی نبی کیا دیتے تھے انہیں کلمہ پڑھنے کا مطلب تھا پورے مکہ کو اپنا دشمن بنا لینا مار کھانا زخم کھانا ہاتھ پیر تڑوا لینا یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب تھا کسی کی بھی لیڈرشپ اس وقت تک نہیں چمکتی جب تک پیسے کا بازابتہ معاہدہ نہ ہو جائے کہ ہمیں کتنا پیسہ دیں گے تب ہم آپ کی ریلی میں آئیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے پانچ پانچ سو روپے دی جاتے ہیں ریلی ملانے کے لیے کبھی ٹوپی لگا لیتے ہیں کبھی کرتا پہن لیتے ہیں کبھی پیجاما پہن لیتے ہیں حالات ایسے ہیں ریلی کامیاب کرنے کے لیے لیڈرشپ چمکانے کے لیے پیسوں کا استعمال ہوتا ہے آمینہ کے لان نے خدا کے توحید کا پرچم پلند کرنے کے لیے پیسے نہیں صرف جنت کا وعدہ دیا تھا ایمان لانے والوں نے جنت دیکھی بھی نہیں تھی مسلمان ہوتے تھے دن بار مار کھاتے تھے اور شام ہوتے ہوتے زخموں سے چور ہو کے تارے ارکم میں پہنچتے کرتا پھٹا ہوتا تھا پجامہ پھٹا ہوتا تھا لنگی پیوند لگی ہوتی تھی عدب سے بیٹھتے تھے کہ نبی کے لبحائے مبارک سے جو پھول جھڑتے سے اسے چھن کر کے اپنے کشکونے گردائی میں رکھ لیا جائے یہ پاکیزہ گردان تھا یہ سوق تھا ان کا نبی رحمت کی پیارے دیوان حضرت سعید ابن ابی بقاس کی والدہ محترمہ نے جب سنا کہ میرا بیٹا سعید مسلمان ہو گیا ہے تو ماں نے قسم کالی جب تک میرا بیٹا محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی نہ میں گسل کروں گی نہ بال میں تیل لگاؤں گی نہ میں کنگی کروں گی ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزری چار دن پانچ دن چھے دن سات دن اب ان کی ماں پسترے مرگ پر اب مریں کے تب مریں حضرت سعید سے جا کے لوگوں نے کہا سعید تیری ماں بالکل مرنے قریب ہے کم از کم چل کر کے ماں کا حال تو دیکھ لے اپنے ماں کی کیفیت کا جائزہ تو لے لے حضرت سعید آئے ماں کے قریب کھڑے ہوئے ماں نے آنکھیں کھولی کہا بیٹا کیا محمد کا ساتھ تُو نے چھوڑ دیا ہے کہا ماں اگر تُو دس مرتبہ زندہ ہو اور دس مرتبہ ایسے ہی تلپ تلپ کے مر جائے تو تیرا مرنہ گوارہ ہے محمد کا ساتھ جھوڑنا گوارہ نہیں ہے کیا دیا تھا بظاہری میرے نبی غربت افلاس زخخ مار پٹائی دھکا معاشرے میں زلت پروپرٹی چھین لی گئی گھر چھین لیے گئے مگر کیسے دیوانے تھے کیسے دیوانے تھے کس مٹ ملکے بنے تھے کہ زخموں سے چور ہوتے تھے پھر بھی جب ہوش آتا تو نبی کی چکھٹ پہ آتے تھے